آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ مساجد بری پڑی ہوتا ہے روزے رکھنے والے بھی بہت ہیں جہاد کرنے والے بھی بہت ہیں اللہ کا نام لینے والے بھی بہت ہیں مگر پھر بھی سکون نہیں پھر بھی غلبہ نہیں وَأَنْتُمُ لَا عَلَوْنَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ پھر بھی ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی پھر بھی شرک ختم نہیں ہوتا پھر بھی ہم حسد اپنے ہی محلے کے لوگوں سے کرتے ہیں شرک چھوڑیے شرک میں تو تمہارا اختلاف ہوگا کسی نے تمہیں غلط سمجھایا ہوگا کہ بھئی یہ شرک نہیں ہے میں نے کہا ہوگا یہ شرک ہے تمہارے مولوی نے تمہیں کہا ہوگا شرک نہیں ہے خیرہ ہم اس میں تسامو کریں گے چشم پوشی کر لیں گے کہ بھئی اس کو تو اختلاف ہے مسئلے میں ورنہ یہ تو بہت بڑا پارسا ہوتا مگر مجھے وہ عالم بتا دو جس نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ بغض جائز ہے کس نے تمہیں کہا ہے حسد جائز ہے جھوٹ جائز ہے کی نگری جائز ہے چو غلخوری جائز ہے کسی مسلمان کی پرددری جائز ہے یہ بتا دیں یہ کیوں کر رہے ہو وجہ یہی ہے تمہارے اندر وینڈو انسٹال وینڈو توہید کی وینڈو انسٹال نہیں توہید میں گڑھ بڑھ ہے اس لیے اندر اون بغض سے برپور ہے اس لیے اندر اون کینوں سے برا ہوا ہے یاد رکھنا اگر کسی نے تمہیں ورغلایا ہے ذرا سمجھ لینا جنت پاک جگہ ہے آپ نے سنا ہوگا کہ جنت میں کوئی گندی چیز پشاب پاخانہ نا کی گندگی منی مزی ودی گندہ پسینہ غیبت چغل خوری یہ کوئی بھی چیز جنت میں نہیں ہوتی اور جنت میں جائے گا بھی وہ آدمی جو پاک ہوگا ان ساری علائشوں سے تمہاری مسجد چھوٹی سی ہے چھوٹی سی پاک چیز ہے چھوٹی سی پاک اے زیر زمین کیا ہے کوئی پاکی معلوم نہیں ایک فٹ نیچی کیا ہے کوئی پاکی معلوم ہے گز نیچے کیا ہے کوئی معلوم ہے ہو سکتا ہے یہاں گندی کا ڈیر ہو ہو سکتا ہے کوئی ویرانہ ہو پتہ نہیں پاکانہ ہو اس کے دفن میں مگر جنت نیچے سے اوپر تک اس کو صاف رکھنے والا کون ہے جب تم اس چھوٹی سی پاکی کے والے مسجد کے اندر گندے پیر والوں کو نہیں چھوڑتے ہو وہاں لوگوں سے کہتے ہو وہاں چھپیاں نکالو چھپل نکالو کہتے ہو یا نہیں کہتے اے میرے چھپل صاف ہے نہیں ہو سکتا ہے اس بھی گندی ہو آپ راستے میں آئے ہیں آپ جب اپنے اس چھوٹی سے معمولی پاکی والی مسجد میں آپ گندے پیر والے بچے کو نہیں چھوڑ رہے گندے پیر والے بوڑے کو بھی نہیں چھوڑ رہے ارے اگر منیر شاکر مہمان بن کے بھی گندے پیروں سے اندر داخل ہوتا ہے تو آپ اس کو داخل ہونے نہیں دیتے تو پھر رب گندگی والا شخص کیسے اپنے جنت میں چھوڑے گا جس دل کے اندر کینہ ہو وہ دل جنت نہیں جائے گا جس دل کے اندر بغض ہو جس دل کے اندر حسد ہو جس دل کے اندر چغلخوری ہو جس زبان میں جھوٹ ہو جس تجارت کے اندر سود ہو جس میں مختلف قسم کے امراض روحانیہ ہوں ایسے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے تو اس کی صفائی کیلئے سب سے بڑی چیز توحید کی وینڈو انسٹال کرنی ہے آپ سب سوری دنیا سے تعلق کاک کر صرف ایک اللہ سے تعلق جوڑو کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو اللہ کے علاوہ کسی کے ماننے کی صلاحیت نہ ہو کہ میں رب کے علاوہ کسی کی نہیں مانتا آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ کی مانتے ہیں والدین کی مانتے ہیں وہ ہمیں رب نے فرمایا ہے کہ والدین کی جائز مانو رسول اللہ کی مانو اتیع اللہ و اتیع رسول اگر اللہ ہمیں یہ حکم نہ دیتا تو ہم مان لیتے مان لیتے اللہ ہمیں حکم والدین کی خدمت کا نہ دیتے تو گوڑوں پر کون کیا کرتا ہے ہم بھی عربوں کی طرح کسی ایک ہوتل میں ان کو بھیج دیتے مگر میرے رب نے فرمایا ہے کہ ان کی قدر کرنا ہے تو آپ کے دل میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم مانیں گے صرف کسی کے کس کی مانیں گے شرمائیں گے کس سے حیاء کس سے کریں گے دریں گے کس سے توقع کس سے رکھیں گے امید کس سے رکھیں گے سوال کس سے کریں گے بس یہ سوری چیزیں مخلوق سے کٹ کر ایک اللہ کیلئے خاص کرو پھر دیکھو یہ سورے اعمال خود بخود آسان ہو جائیں گے پھر آپ کا کمپیوٹر کام کرنے لگ جائے گا پھر تمہارا دل تحجد میں بھی لگے گا نمازوں میں بھی لگے گا خشور خضو میں بھی لگے گا پھر دیکھو دعاوں میں بھی دل کا تسکین نصیب ہوگا والدین کی خدمت میں بھی سکون نصیب ہوگا قرآن اور سنت پر عمل کرنے کیلئے آپ کا دل چوبیس گھنٹے تلپ رہا ہوگا